ہزاروں سالوں سے قدرت کا یہ قانون رہا ہے کہ اللہ پا کے وزرگیدہ وزرگوں نے عبادت کے لیے پہاڑوں کو منتخب کیا لوئی دندی بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں حضرت امام بری سرکار اللہ پا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے سید عبداللطیف قازمی جنہیں اکثر بری امام سرکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ ستر وی صدی کے ممتع صوفی بزرگ تھے آپ سترہ سو پانچ میں چکوال کے ایک گاؤں کرسال کے سید گھرانہ میں پیدا ہوئے بری امام سرکار کی زنگی کو بنیادی طور پر زبانی روایات اور ہزیوگرافیکل کتابچوں کے ذریعے جانا جاتا ہے اور اسے ہندوستانی اور پاکستانی تصوف کے کوالی گانوں میں منایا جاتا ہے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر اس مشکل پہاڑی رستہ کو عبور کرتے ہیں اور لوئی دندی کے ایک خار پر آزری دیتے ہیں لوئی دندی ایک ایسا مقام ہے جس میں دو غاریں موجود ہیں اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے مارگلہ ہلز شروع ہو جاتی ہیں یہاں پہاڑ کے ٹاپ سے اسلام آباد اور گرد و نواغ کا نظارہ نقابلے بیان ہے یہ لوئی دندی کی وہی تانگ غار ہے جہاں حضرت امام بری سرکار عبادت میں مشکول رہتے تھے بزرگی کی انتہا میں سہرا جنگل اور کٹھن پہاڑی راستہ ہے مرد مومن حق کا ہر دور میں رب سے رابطہ ہے مرزمی علیہ مر arb